اسلام علیکم کیسے آپ سب خیریاں سے امید کرتے ہیں آپ سب خیریاں سے ہوں گے اوکے جہاں جہاں سے مجھے دیکھا سنا جا رہا ہے دعا میں یاد رکھا کریں بہت سے دعایں ہوتے ہیں آپ سب بہن بھائیوں کے لئے تو اوکے آج آپ سے یہ چھوٹی سی بات شیئر کرنی ہے کہ جو بچے دیکھیں چھوٹے ہوتے ہیں بچے ان پر میں یہ بات کرنا چاہوں گے کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا ہوتا ان کے لئے کیا اچھا ہے کیا برا ہے کس محول میں انہیں کیا بننا ہے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا خود کے بارے میں تو والدین ماں اور باپ ان کا اچھا فیوچر بناتے ہیں ان کے فیوچر کا خیال کرتے ہیں ان کے کھانے پینے کا کون سی چیز ان کی صحت کے لئے اچھی ہے کھانے میں اس کا خیال کریں گے ان کی پڑائی کا خیال کریں گے ان کے سونے کا ان کے اٹھنے کا ان کی محفل کا کن لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہوگا ان کا یہاں تک کہ وہ ٹی وی پہ کیا دیکھ رہے ہیں سیس کا بھی وہ خیال کریں گے بہت زیادہ بچوں کا خیال رکھتے ہیں والدین اور دیکھیں وہ وہاں سے بچے کو جب بچے کو کچھ نہیں پتا ہوتا وہاں سے لے کے جہاں تک اسے سمجھ آ جاتی ہیں وہاں تک کا وہ سفر تہہ کرواتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اگر ان کا سایہ آپ کے سر پہ قائم رکھے تو وہ آگے بھی آپ کو ویسے ہی بچہ سمجھ کے سارے لائف سارے زندگی آپ کو سمجھاتے بتاتے اور دکھاتے ہی رہتے ہیں یہ اچھا ہے آپ کے لئے اور یہ نہیں سر آپ کے چلیں اس پہ نہیں ایسا کرنا چاہیے ایسا نہیں بچوں کے لئے وہ کیا کچھ نہیں سوچتے اور جب وہی بچے اور یقین جانے آپ کچھ بچے ایسے ہیں جو اپنے ان والدین کی ان سب محنتوں کا ان سب کوششوں کا سیلہ جب اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے لئے کچھ کر سکیں تو وہ اس سے اس کا سلہ دیتے ہیں یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کی تربیت ہوتی ہے ہر بچے کی جیسی وہ تربیت سے زیادہ خود پہ کوشش کر لیتے ہیں کہ ہم لوگ اس سے بھی زیادہ اچھا بنیں اور اچھی کوشش کر کے دکھائیں ہمارے والدین نے بہت کچھ کیا ہمارے لئے کوششیں کی مینٹنگ کی تو وہ کرتے ہیں تو کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو بچپن سے جوانی تک کا سفر ٹیک کر لیتے ہیں وہاں پہ آگے جب انہیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ اب اس قابل ہو گئے ہیں اچھا بورا سمجھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں چل سکتے ہیں ہر ایک اچھے بری راہ پہ تو وہ بس اپنے فیصلے اپنی باتیں ہر ایک فیصلہ خود کر لیتے ہیں وہاں پہ وہ اپنے والدین کو دور دور تک نہیں آنے دیتے چاہے یہ فیصلہ ان کے فیوچر کا ہو ان کی سڈیڈی کا ہو ان کی اپنی لائف کا ہو کوئی پرسنل فیصلہ ان کی گھومنے پھرنے کا ان کے پہننے اورنے کا ہو ان کا کوئی بھی فیصلہ ہو کسی کے لیے ہو اپنے دوستوں کے لیے ہو کچھ بھی تو تب جا کے وہ اپنے فیصلے خود لیتے ہیں اور اگر وہی والدین انہیں سمجھائیں تو اس پہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں گصہ کرتے ہیں ناراض کیاں والدین کو بھلا برا کہہ دیں گے اس طرح سے کہتے ہیں تو سو پلیز جو جو میرے بہن بھائی جہاں جہاں سے مجھے دیکھ سن رہے ہیں آپ سب سے میرا یہ کہنا ہوگا یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کی بھی فیملیوں میں گھروں میں کزنوں میں دوستوں میں اپنوں میں یا دیکھنے میں ایسے لوگ ہوں گے جو ایسا کرتے ہوں گے تو پلیز مجھے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب سے میں یہ بولوں گی کہ اپنے والدین کی ان کوششوں کا آپ وہ سلہ تو نہیں دے سکتے جو انہوں نے آپ کے لیے کیا ہے مگر اس سے آپ تھوڑی بہت کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے دل خوش کریں اور ان سے دعائیں لیں کیونکہ یہی دعائیں ہوتی ہیں جو ساری زندگی سارے لائف آپ کے فیوچر میں کام آتی ہیں اپنے والدین کو کبھی نراز نہ کریں انہیں خوش رکھیں اور اپنے ازاد سے راضی رکھیں انہیں اور ان کی بتائی ہوئی ہر ایک بات ہر ایک چیز پہ آپ یقین کریں اور اس فیصلے پہ پورا اترنے کی کوشش کیا کریں اور جو فیصلہ وہ آپ کے حق میں لے لیں اس سے آپ سمجھا کریں اور اسے پورا کرنے کی کوشش کیا کریں دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ اس بات پہ چل سکیں تو آپ اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے نصیب والوں کو یہ موقع ٹائم وقت ملتا ہے تو جنہیں ملتا ہے انہیں اس وقت کو سیف کر لینا چاہیے سنبھال کے رکھنا چاہیے پاس اور اس پہ چلتے رہنا چاہیے یقین جانے آپ دنیا اور آخرت بھی پا لیں گے اپنی تو امید رکھوں گی آپ نے میری بات کو سمجھا ہوگا اگر سمجھا ہے تو پلیس اس پہ عمل کیجئے عمل کریں گے تو میرے لئے صدقہ جاریہ بنے گا اور اگر آپ کی بات پہ کوئی کرے گا تو آپ کے لئے تو اکی کمنٹس میں مجھے بتائی کہ آپ کو یہ میری بات کیسے لگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ